دنیا کا پہلا جہوری تجربہ کہاں کیا گیا؟ تابکاری کے اثرات چالیس ریاستوں تک کیسے پہنچے؟ یہ تجرباتی ایٹمی دھماکہ جہاں سائنس کی دنیا میں ایک نیا باپ تھا تو وہیں دنیا کے لیے تباہی کا ایک نیا سامان بھی ثابت ہوا اس ایٹمی تجربے میں کتنا ٹن باروت تھا اور اس کے خطرناک اثرات کہاں تک پڑے؟ اس حوالے سے سائنس دانوں نے تحقیقات کی تو ایسے ایسے انکشافات سامنے آئے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا مزید جاننے کے لیے حق پاکستان کی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ناظرین دنیا کا پہلا جہوری تجربہ انیس سو پینتالیس میں کیا گیا؟ امریکہ کی طرف سے پہلا تجرباتی ایٹمی دھماکہ نیو میکسیکو میں واقع ٹیرانیٹی سائٹ پر سولہ جولائی انیس سو پینتالیس کی صبح مقامی وقت کے مطابق پانچ بچ کر انتیس منٹ اور پینتالیس سیکنڈ پر کیا گیا جولائی انیس سو پینتالیس میں مینہیٹن پروجیکٹ کے جہوری دھماکے کے تابکاری اثرات سے چھالیس امریکی ریاستیں متاثر ہوئیں امریکہ کی طرف سے ایٹمی بم تیار کرنے کے منصوبے کو مینہیٹن پروجیکٹ کا نام دیا گیا تھا تجربے کے دن اس منصوبے میں شامل تمام سائزدان اس بات پر فکر مند تھے کہ کیا ان کا تیار کردہ ایٹمی بم کام کرے گا بھی یا نہیں اس منصوبے میں شامل ایک ماہر طبیعت ایڈورڈ ٹیلر نے اس اولین ایٹمی تجربے کے بارے میں اپنی یاداش تازہ کرتے ہوئے کہا میں یہ دیکھنے کے لیے بہت بیتاب تھا کہ کیا ہوگا بلکہ کسی حد تک فکر مند بھی ایڈورڈ ٹیلر کے مطابق جب سائزدان اس تجربے کے لیے تیاریوں کے آخری مراحل میں تھے تو ان میں سے کئی کا خیال تھا کہ یہ تجرباتی ایٹم بم کام نہیں کرے گا تاہم اس دلچسپ بات پر شاید کوئی یقین نہیں کرے گا کہ اس تجرباتی ایٹمی بم میں استعمال ہونے والے مرکزی حصے یعنی کور کو ایک کار کی پچھلی سیٹ پر رب کر تجربہ گاہ تک پہنچایا گیا تھا امریکی میڈیا کے مطابق جولائی 1945 کے ایٹمی ٹیسٹ جس سے ٹیرنٹی کا نام دیا گیا تھا ملک کا پہلا ایٹمی تجربہ تھا اور دھماکے کے کچھ ہی دنوں میں اس کے تابکاری اثرات میکسیکو اور کینیڈا تک پہنچ گئے تھے مینہیٹن پروجیکٹ کے ڈیلیکٹر روبرٹ اوپنہائمر دھماکے کے فوری بات کے تاثرات کے بارے میں اپنی یاداشت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کچھ لوگ ہس رہے تھے جبکہ کچھ باقاعدہ رو رہے تھے جبکہ زیادہ تر افراد خاموش تھے اوپنہائمر کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں سارا ماحول دن کی طرح روشن ہو گیا اور دھماکے کے مقام سے مقصود مشروم کلاؤڈ فضا میں بلند ہوا تو ان کے ایک ساتھی نے ایک قدیم روایت کو دھورایا اب میں موت بن گیا ہوں دنیا کو تباہ کرنے والا جولائی انیس سو پینتالیس کی صبح نیو میکسیکو میں ہونے والے اس ایٹمی تجربے میں پلوٹونیم کو استعمال کیا گیا تھا جبکہ یورینیم کے استعمال سے تیار کیا جانے والا آئٹم بم کسی تجرباتی دھماکے کے بغیر ہی مشرقی ایشیا کے میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا ایٹمی دور کے بازابتہ آگاز ایس روز بعد امریکہ کی طرف سے لیٹل بوائی نامی پہلا ایٹمی بم جاپانی شہر ہیروشیما پر گرا دیا گیا چھے اگست کو ایٹم بم سے ہیروشیما کی تباہی کے سولہ گھنٹے بعد اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین نے جاپان کو ہتیار پھینکنے کی دھمکی کچھ ان الفاظ میں دی اگر وہ اب بھی ہماری شرائط تسلیم نہیں کرتے تو پھر انہیں فضاء سے برستی ایسی تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے محققین نے نیو میکسیکو اور نیوارڈا میں 1945 سے 1962 تک ایٹمی تجربات کے اثرات کا جائزہ لیا جس میں پتا چلا کہ امریکہ میں 101 سے زائد جہری ہتیاروں کے تجربات کیے گئے جو متاثرہ ریاستوں میں ماہولیاتی آلودگی کا باعث بنے اور لوگوں کو تابکاری کا سامنا بھی کرنا پڑا تحقیق کی سربراہی پرنسٹن یونیورسٹی کے سائنس اور عالمی سلامتی کے پروگرام کے ایک سائنسدان سیبشین فلیپ نے کی فلیپ نے نیو یورک ٹائم کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ یہ ایک بہت اہم تحقیق ہے انہوں نے تحقیق کے حوالے سے بتایا کہ 101 جہری تجربات ہوئے لیکن تابکاری اثرات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے وقت اور دائرہ اکار محدود تھا اسی طرح طویعت دانوں اور ڈاکٹرز نے جہری دماغوں کی رسائی کو کم سمجھا اور اس طرح کی چیزوں کو ٹریک کرنے کے لیے اس وقت کوئی قومی نظام بھی موجود نہیں تھا اس کے علاوہ ٹیرنیٹی ٹیسٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 24.8 کلومیٹر ٹی انٹی کے برابر بارودی مواد موجود تھا اس کی قانون سازی میں دھماکے کی ممکنہ نمائش اور اس کے اثرات اور دائرہ اکار کا جائزہ شامل نہیں تھا موسیقی